جریر نے عبد الملک بن عبیر سے حدیث سنائی انہوں نے موسیٰ بن طلح اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی حیثیت سے سب کو اور خاص کر کے الگ خاندانوں اور لوگوں کو ان کے نام لے لے کر فرمایا اے قاب بن لوائی کی ولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے مرہ بن قاب کی ولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے عبد مناف کی ولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے بن حاشم کی ولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے عبد المطلب کی ولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے فاطمہ بنت رسول اللہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی محاخذے کی صورت میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تم لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے اسے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو ایک عبد الملک سے جریر کے علاوہ ابو آوانہ نے بھی یہ حدیث اسی سنت کے ساتھ بیان کی لیکن جریر کی روایت زیادہ مکمل اور سیر حاصل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب آیت اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ اے عبد المطلب کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہاں میرے مال میں سے جو جاہو مجھ سے مانگ لو صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو دین ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری گئی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگو اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا اے عبد المطلب کے بیٹے عباس میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا اے اللہ کے رسول کی پھوپی صفیہ میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آزتا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو چار ایک اور سنت سے آرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو پانچ یزید بن زرع نے سلمان تیمی سے انہوں نے ابو اسمان کے واسطے سے حضرت قبیصہ بن مخارق اور حضرت زہیر بن عمر رضی اللہ عنہوں سے حدیث پیان کی دونوں نے کہا کہ جب آیت اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اتری کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی چٹان کی طرف تشریف لے گئے اور اس کے سب سے اونچے پتھروں والے حصے پر جڑے پھر آواز دی اے عبد مناف کے اولاد میں ڈرانے والا ہوں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی ہے جس نے دشمن کو دیکھا تو وہ خاندان کو بچانے کے لئے چل پڑا اور اسے خطرہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے نہ پہنچ جائے تو وہ بلند آواز سے پکارنے لگا واہے اس کی صبحوں کی تباہی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو چھے یزید بن زوریہ کے بجائے معتمر نے اپنے والد سلیمان کے حوالے سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی طرح حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو سات ابو اسامہ نے عامش سے حدیث سنائی انہوں نے عمر بن مرہ سے انہوں نے سعید بن جبہر سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے خاص کر اپنے خاندان کے مخلص لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے یہاں تک کہ کوئے صفحہ پر چڑ گئے اور پکار کر کہا واہے اس کی صبحوں کی تباہی سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون پکار رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلان کی اولاد اے فلان کی اولاد اے عبد المناف کی اولاد اے عبد المطلب کی اولاد یہ لوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک اور سوال نکلنے والے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے انہوں نے کہا ہمیں آپ سے کبھی چھوٹی بات سننے کا تجربہ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں آنے والے شدید عذاب سے ڈرا رہا ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تو ابو لہب کہنے لگا تمہارے لئے تباہی ہو کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لئے جمع کیا تھا پھر ووٹ کیا اس پر یہ صورت ناظر ہوئی ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اور وہ خود حالہ آکھ ہوا اعمش نے اسی طرح صورت کے آخر تک پڑھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو آٹھ اعمش سے ابو عسامہ کے بجائے ابو معابیہ نے اسی سابقہ سنت کے ساتھ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ سافہ پر چڑھے اور فرمایا بھائے اس کی صبحوں کی تباہی اس کے بعد ابو عسامہ کی بیان کردہ حدیث کی طرح روایت کی اور آیت وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اُتَرْنِكَذْ ذِكْرَ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو نو ابو عوانہ نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے اور انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے عبداللہ کو کچھ نفع پہنچایا وہ ہر طرف سے آپ کا دفاع کرتے تھے اور آپ کی خاطر غزبناک ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں وہ کم گہری آگ میں ہیں جو ٹخنوں تک آتی ہے اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو دس صوفیان بن ععینا نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث سنائی انہوں نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی کہا میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ابو طالب ہر طرف سے آپ کی خفاظت کرتے تھے آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کی خاطر مقالفین پر غلصہ کرتے تھے تو کیا اس سے ان کو کچھ نفع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے ان کو آگ کیا تھا گہرائیوں میں پایا تو ان کو کم گہری آگ تک نکال لائیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو کیارہ صوفیان سوری نے اسی سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابو عوانہ نے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو بارہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے قیامت کی دن میری سفارش ان کو نفع دے گی اور انہیں اتھلی یعنی کم گہری آگ میں ڈالا جائے گا جو بمشکل ان کے ٹخنوں تک پہنچتی ہوگی اس سے بھی ان کا دماغ کھولے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو تیرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں سے سب سے کم عذاب میں وہ ہوگا جو آگ کی دو جوتیاں پہنے ہوگا اس کی جوتیوں کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو چودہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخیوں میں سب سے ہلکہ عذاب ابو طالب کو ہوگا انہوں نے دو جوتیاں پہن رکھی ہوں گی دن سے ان کا دماغ کھولے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو پندرہ شعبہ نے ابو اسحاق سے سن کر حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے سنا کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا قیامت کے دن دو زخیوں میں سب سے کم عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کے تلموں کے نیچے آگ کے دو انگارے رکھے جائیں گے ان سے اس کا دماغ کھولے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو سولہ شعبہ کے بجائے اعمش نے ابو اسحاق سے انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخیوں میں سے سب سے حل کے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں جوتے اور دونوں تسمیں آگ کے ہوں گے ان سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے وہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی بھی اس سے زیادہ عذاب میں ہے حالانکہ حقیقت میں وہ ان سب میں سے حل کے عذاب میں ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو سترہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ابن جدعان جاہلیت کے دور میں صلح رحمی کرتا تھا اور محتاجوں کو کھانا کھلاتا تھا تو کیا یہ عمل اس کے لئے فائدہ من ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے کیونکہ اس نے کسی ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا میرے رب حساب و کتاب کے دن میری خطائے معاف فرمانا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اٹھارہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے برسر عام یہ کہتے ہوئے سنا یقیناً آلِ ابی یعنی فنان میرے والی نہیں میرا والی صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اور نیک مومن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو انیس ربی بن مسلم نے محمد بن سیاد کے واسطے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جندت میں داخل ہوں گے ایک آدمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اے اللہ اسے ان میں شامل کر پھر ایک اور کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اکاشا اس معاملے میں تم سے سبقت لے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو بیس شعبہ نے کہا میں نے محمد بن زیاد سے حدیث سنی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے آگے ربی کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو اکیس سعید بن مسیب نے حدیث سنائی کہ انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میری امت کا ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا وہ ستر ہزار افراد ہوں گے ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح چودہ ہی رات کو ماہ کامل چمکتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر اقاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ اپنی سرخ سفید اور سیاہ دھاریوں والی چادر بلند کرتے ہوئے اٹھے اور ارز کی اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے ان میں سے کر دے پھر ایک انساری کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اقاشہ تم سے سبقت لے گئے سعید بن وسیب کے بجائے ابو یونس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمد سے ستر ہزار افراد جندر میں داخل ہوں گے چاند کسی صورت میں ان کا ایک گروہ ہوگا سعید بن سیرین نے کہا کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث سنائی انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمد کے ستر ہزار اشخاص حساب کے بغیر جندر میں داخل ہوں گے صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو داغنے کے عمل سے علاج نہیں کراتے نہ ہی دم کراتے ہیں اور اپنے رب پر کامل پر روصہ کرتے ہیں اکرام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو عمران رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اکرام رضی اللہ عنہ تم سے سبقت لے گئے حکم بن عارج نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے شگون نہیں لیتے داغنے کے ذریعے سے علاج نہیں کرواتے اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار یا سات لاکھ افراد ابو حازم کو شک ہے کہ سحل رضی اللہ عنہ نے کون سعادت بتایا اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ وہ یک جا ہوں گے ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ان میں سے پہلا فرد اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک آخری فرد بھی ساتھی داخل نہ ہوگا اکٹے ہی جنت کے وسیع دروازے سے اندر جائیں گے ان کے چہرے چودہویں رات کے چاند جیسے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو چھبیس حشیم نے کہا ہمیں حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا انہوں نے پوچھا تم میں سے وہ ستارہ کس نے دیکھا تھا جو کل رات ٹوٹا تھا میں نے کہا میں نے پھر میں نے کہا میں نماز میں نہیں تھا بلکہ مجھے ڈس لیا گیا تھا یعنی کسی موزی جارمر نے ڈس لیا تھا انہوں نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا میں نے کہا میں نے دم کروایا انہوں نے کہا تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا میں نے جواب دیا اس حدیث نے جو ہمیں شعبی نے سنائی انہوں نے پوچھا شعبی نے تمہیں کونسی حدیث سنائی میں نے کہا انہوں یعنی شعبی نے ہمیں برائدہ بن حسیب اسلامی رضی اللہ عنہ سے روایہ سنائی انہوں نے بتایا کہ نظر بد لگنے اور زہریلی چیز کے ڈسنے کے علاوہ اور کسی چیز کے لئے جھاڑ پونک نہیں تو سعید نے کہا جس نے جو سنا اسے اختیار کیا تو اچھا کیا لیکن ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں میں نے ایک نبی کو دیکھا ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا یعنی دس سے کم کا گروہ تھا کسی اور نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک یا دو امتی تھے کوئی نبی ایسا بھی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا اچانک ایک بڑی جماعت میرے سامنے لائے گئی مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے امتی ہیں اس پر مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے لیکن آپ افق کی طرف دیکھیں میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ ایسے ستر ہزار لوگ ہیں جو کسی حساب کتاب اور کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر آپ اٹھے اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے وہ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حجمائین ان لوگوں کے بارے میں گفتگو میں مصروف ہو گئے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے بات نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے بات نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلامی دور میں پیدا ہوئے اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور انہوں نے بعد دوسری باتوں کا بھی تذکرہ کیا پھر کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا تم کن باتوں میں لگے ہوئے ہو انہوں نے آپ کو وہ باتیں بتائیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں نہ شگون لیتے ہیں اور وہ اپنے رب پر پورا توقع کرتے ہیں اس پر اکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے ہے پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکاشا اس فرمائش کے ذریعے سے تم سے سبقت لے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو ستائیس حسین بن عبد الرحمن سے حشیم کے بجائے محمد بن فضیل نے سعید بن جبیر کے حوالے سے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں پھر حدیث کا باقی حصہ حشیم کی طرح بیان کیا اور ابتدائی حصے یعنی حسین کے واقعے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اٹھائیس ابو احوص نے ابو اسحاق سے حدیث سنائی انہوں نے عمر بن میمون سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم اہل جنت کا چودھا حصہ ہو ہم نے خوشی سے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہ ہوگے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو کہا ہم نے دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے اور یہ کیسے ہوگا میں اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا کافروں کے مقابلے میں مسلمان اس سے زیادہ نہیں جتنے سیاہ رنگ کے بیل میں ایک سفید بال یا سفید رنگ کے بیل میں ایک سیاہ بال صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو انتیس ابو اسحاق سے ابو احوث کے بجائے شعبہ نے حدیث سنائی انہوں نے عمر بن محمون سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم تقریباً چالیس افراد ایک خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہوگے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو ہم نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو جاؤگے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو ہم نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں سے آتے ہوگے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں انسان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا جس نے خود کو اللہ کے سپورت کر دیا اور مشرکوں میں تمہاری تعداد ایسی ہی ہے جیسے سیاہ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سیاہ بال صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو تیس مالک بن میغول نے ابو اسحاق کے واسطے سے عمر بن میمون سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا آپ نے چمڑے کے خیمے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور فرمایا یاد رکھو جنت میں اسلام لانے والی روح کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا اے اللہ تو گواہ رہنا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا جوتھائی حصہ ہو ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا تیہائی حصہ ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے دوسری امتوں میں تم اس سے زیادہ نہیں ہو مگر ایسے جس طرح ایک سیاہ بال جو سفید رنگ کے بیل پر ہو یا ایک سفید بال جو سیاہ بیل پر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اکتیس جریر نے عامش سے حدیث سنائی انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرمائے کہ اے آدم وہ کہیں گے میں حاضر ہوں میرے رب قسمت کے خوبی تیری عطا ہے اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے کہا اللہ فرمائے گا دوزخیوں کی جماعت کو الگ کر دو آدم علیہ السلام عرض کریں گے دوزخیوں کی جماعت یعنی تعداد میں کیا ہے اللہ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے یہ وقت ہوگا جب اچھے بوڑے ہو جائیں گے ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش کی طرح دیکھوگے حالانکہ وہ نشے میں مدہوش نہ ہوگے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات ان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجبعین پر حد درجہ گرہ گزری انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم میں سے وہ ایک آدمی کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ ہزار یا جود ماجود میں سے ہیں اور ایک تم میں سے ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا چودھائی حصہ ہوگے ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہوگے ہم نے اللہ کی حمد کی اور تکبیر کہی پھر فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال اُس سفید بال کسی ہے جو سیاہ بیل کی جلد پر ہوتا ہے یا اُس چھوٹے سے نشان کسی ہے جو گدے کے اگلے پاؤں پر ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو باتیس جریر کے بجائے آمش کے دو شاگردوں وقیع اور ابو معابیہ نے اسی سنت کے ساتھ روایت کی لیکن دونوں کے الفاظ ہیں اُس دن لوگوں میں تم اُس سے زیادہ نہیں ہوگے مگر ایسے جس طرح ایک سفید بال جو سیاہ بیل پر ہوتا ہے یا سیاہ بال جو سفید بیل پر ہوتا ہے ان دونوں نے گدے کے اگلے پاؤں کی نشان کا تذکرہ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو تین تیس حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسط کو بھر دیتے ہیں نماز نور ہے صدقہ دلیل ہے صبر روشنی ہے قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے ہر انسان دل کا آغاز کرتا ہے تو کچھ آمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو چونتیس ابو آوانہ نے سماغ بن حرب سے انہوں نے مسعہ بن ساتھ سے ایک روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لئے گئے وہ بیمار تھے ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن عمر کیا آپ میرے لئے اللہ سے دعا کریں گے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور صدقہ ناجائز طریقے سے حاصل کی ہوئے مال سے قبول نہیں ہوتا اور آپ بسرہ کے حاکم رہ چکے ہیں مبادہ آپ کے پاس کوئی ایسا مال آ گیا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو پینتیس شعبہ زائدہ اور اسرائیل سب نے سماغ بن حرب سے اسی اسنات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو چھتیس وہا بن منبع کے بھائی ہمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ وہ حدیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنائیں پھر انہوں نے کچھ حدیث کا تذکرہ کیا ان میں سے یہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو سنتیس یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیلئے پانے منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا پھر کل لیکی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی پھر تین بار چہرہ دھویا پھر تین بار دائیں بازو کوہنیوں تک دھویا پھر اسی طرح بائیں دھویا پھر اپنے سر کا مسہ کیا پھر تین بار اپنا دائیں پاؤں ٹکنوں تک دھویا پھر اسی طرح بائیں پاؤں دھویا پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر دو رکاتیں ادا کی ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے ابن شہاب نے کہا ہمارے علماء یعنی تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لئے کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو ارتیس یعقوب کے والد ابراہیم بن ساتھ نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سنت کے ساتھ ہمران سے روایت کی کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ ونہوں کو دیکھا انہوں نے پانی کا برتن منگوایا پھر اپنے ہاتھوں پر تین بار پانیوں ڈیلا اور ان کو دھویا پھر اپنا دائیں ہاتھ برتن میں ڈالا اور پلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک چھاڑی پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا اور تین بار اپنے دونوں پازو کونے تک دھوئے پھر سر کا مسا کیا پھر اپنے دونوں پاؤں تین بار دھوئے پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر دو رکاتیں پڑھیں جن میں وہ اپنے آپ سے باتیں نہ کر رہا تھا اس کی گزشتہ گناہ معاف کر دیا جائیں گے جریر نے حشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد یعنی عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمران سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا وہ مسجد کے آنگن میں تھے اور اثر کے وقت ان کے پاس موزن آیا تو انہوں نے وضو کیلئے پانی منگوایا وضو کیا پھر فرمایا اللہ کے قسم میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں نہ سناتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرف وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں دوست نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو چالیس حشام سے جریر کے بجائے ابو اسامہ وکیر اور سفیان کی سندوں سے بھی یہ روایت بیان کی گئی ان میں ابو اسامہ کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں اچھی طرح وضو کرے اور فرض نماز ادا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو اکتالیس ابن شہاب نے کہا لیکن اروا عمران کی جانب سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر لیا تو فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث ضرور سناوں گا اللہ کی قسم اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیث نہ سناتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو آدمی وضو کرے اور وہ اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے اروا نے کہا وہ آیت جس کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا بلا شبا وہ لوگ جو ان کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری یہاں سے لے کر اللہ عنون تک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو بیالیس اسحاق بن سعید بن عمر بن سعید بن آس نے اپنے والد سعید بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد عمر بن سعید سے روایت کی انہوں نے کہا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی مسلمہ نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لئے اچھی طرح وضو کرے اچھی طرح خوشو سے اسے آدھا کرے اور احسن انداز سے رکو کرے مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ قبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور یہ بات ہمیشہ کے لئے کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو تینک تاریس قطعبہ بن سعید اور احمد بن عبدالزپیج نے کہا ہمیں عبدالعزیز دراوردی نے سعید بن اسلم سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمران سے روایت کی انہوں نے کہا میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس وضو کا پانی لائیا تو انہوں نے وضو کیا پھر کہا کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پیان کرتے ہیں جن کے حقیقت میں نہیں جانتا مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے میرے اس وضو کی طرف وضو کیا پھر فرمایا جس نے اس طریقے سے وضو کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے اور اس کی نماز اور مسجد کی طرف جانا زائد ثواب کا باعث ہوگا ابن عبدہ کی روایت میں ہے میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے وضو کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو چوالیس قطعبہ بن سعید ابو بکر بن عبی شائبہ اور زہیر بن حرب نے کہا اس حدیث کے الفاظ قطعبہ اور ابو بکر کے ہیں ہمیں وقیع نے صوفیان کے حوالے سے ابو نظر سے حدیث سنائی انہوں نے ابو انہ سے روایت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے المقاعد کے پاس وضو کیا کہنے لگے کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے نہ دکھاؤں پھر ہر عضو کو تین تین بار دھویا قطعبہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا صوفیان نے کہا ابو نظر نے ابو انہ سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا ان یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی لوگ موجود تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو پنتالیس مسعر نے ابو سخرہ جامع بن شداد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حمران بن عبان سے سنا انہوں نے کہا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے غسل اور وضو کے لئے پانی رکھا کرتا تھا اور کوئی دن ایسا نہ آتا کہ وہ تھوڑا سا پانی اپنے اوپر نہ بہا لیتے یعنی ہلکا سا غسل نہ کر لیتے ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے مسعر کا قول ہے میرا خیال ہے کہ آسر کی نماز مراد ہے سلام پھیرنے کے بعد ہم سے گفتگو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ ایک بات تم سے کہہ دوں یا خموش رہوں ہم نے ارز کی اے اللہ کے رسول اگر بھلائی کی بات ہے تو میں بتا دیجئے اگر کچھ اور ہے تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور جو وضو اللہ نے اس کے لئے فرض قرار دیا ہے اس کو مکمل طریقے سے کرتا ہے پھر یہ پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے تو یقیناً یہ نمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی جو ان نمازوں کے درمیان کے وقات میں سرزت ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو چھے آلیس عبیداللہ بن معاز نے اپنے والد سے اور محمد بن مسنہ اور ابن بشار نے محمد بن جعفر غندر سے روایت کی ان دونوں یعنی معاز اور ابن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے جامع ابن شدہ سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں نے حمران بن عبان سے سنا وہ بشر کے دور عمارت میں اس مسجد میں ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو بتا رہے تھے کہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طرح وضو کو مکمل کیا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کی فرض نمازیں ان گناہوں کے لئے کفارہ ہوں گی جو ان کے درمیان سرزت ہوئے یہ ابن معاز کی روایت ہے غندر کے حدیث میں بشر کے دور حکومت اور فرض نمازوں کا ذکر نہیں ہے مخرمہ کے والد بکیر بن عبداللہ نے حمران مولا عثمان سے روایت کی کہ ایک دن حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی طرح وضو کیا پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے بہت اچھی طرح وضو کیا پھر فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا پھر مجید کے طرف نکلا نماز ہی نے اسے جانے کے لئے کھڑا کیا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اٹالیس معاز بن عبدالرحمن نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مولا حمران سے اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے نماز کے لئے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی پھر فرض نماز کے لئے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یا مسجد میں نماز پڑے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اٹالیس اللہ نے اپنے والد عبدالرحمن بن یعقوب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی مدد کے گناہوں کا کفارہ یعنی ان کو مٹانے والے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو پچاس محمد بن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی مدد کے گناہوں کا کفارہ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اکاون عمر بن اسحاق کے والد اسحاق بن عبداللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو پانچ نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اکاون عبدالرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں معابیہ بن صالح نے ربیہ بن جزید کے حوالے سے ابو عدریس خولانی سے حدیث بیان کی انہوں نے عطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی اسی طرح معابیہ نے کہا مجھے عبو عثمان نے جبیر بن نفیر سے انہوں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمارے ذمہ اونٹ چرانے کا کام تھا میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ ارشاد فرما رہے تھے مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر پوری اکسوئی اور توجہ کے ساتھ دو رقع نماز پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے میں نے کہا کیا خوب بات ہے یہ تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلی والی بات اس سے بھی زیادہ اندہ ہے میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا تھا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کسی وقت کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں تروازے کھول دیا جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو ترے پن خالد بن عبداللہ نے عمر بن یحییٰ بن عمارہ سے انہوں نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن سید بن عاصم انساری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہیں شرف صحبت حاصل تھا یحییٰ بن عمارہ نے کہا حضرت عبداللہ بن زید سے کہا گیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب وضو کر کے دکھائیں اس پر انہوں نے پانے کا ایک برتن منگوایا اسے جھکا کر اس میں سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا اور انہیں تین بار دھویا پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور ایک ہی چلو سے کل لکی اور ناک میں پانی کھینجا یہ تین بار کیا پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنا چہرہ تین بار دھویا پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے بازو کونیوں تک دو دو بار دھوئے تاکہ عمد کو معلوم ہو جائے کہ کسی اُس کو دو بار دھونا بھی جائز ہے پھر ہاتھ ڈال کر پانے نکالا اور اپنے سر کا مسا کیا اور آپ اپنے دونوں ہاتھ سر پر آگے سے پیچھے کو اور پیچھے سے آگے کو لائیں ایک طرف مسا کرنا اور اسی ہاتھ کو دوبارہ واپس لانا مستحب ہے پھر دونوں پاؤنٹ نخونہ تک دھوئے پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو پچپن خالد بن عبداللہ کے بجائے سلیمان بن بلال نے عمر بن یاہیہ سے باقی ماندہ پچھلی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی اس میں ٹخنوں تک کی الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو چپپن مالک بن آنس نے عمر بن یاہیہ کی سنت سے یہی روایت بیان کی اور کہا انہوں نے تین بار کل لی کی اور ناک جھاڑی انہوں نے ایک ہی چلو سے کہ الفاظ ذکر نہیں کی دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے کو لائے اور پیچھے سے آگے کو لائے کے بعد یہ الفاظ بڑھائے انہوں نے سر کے اگلے حصے سے مساہ شروع کیا اور دونوں ہاتھ گدی تک لائے پھر ان کو واپس کر کے اسی جگہ تک لائے جہاں سے شروع کیا تھا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو ستاون بحث نے وحیب سے اور اس نے عمر بن یاہیہ سے سابقہ راویوں کی اسنات کی طرح حدیث پیان کی اور اس میں کہا اور انہوں نے کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑی تین چلو پانی سے اور یہ بھی کہا پھر سر کا مزا کیا اور آگے سے پیچھے کو اور پیچھے سے آگے کو مزا کیا ایک بار بحث نے کہا وحیب نے یہ حدیث مجھے املہ کرائی اور وحیب نے کہا عمر بن یاہیہ نے یہ حدیث مجھے دو بار یعنی دو مختلف موقع پر املہ کرائی صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو اٹھاون حارون بن سعید ایلی اور ابو طاہر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابن وحب نے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے عمر بن حارج نے خبر دی کہ حبان بن واسے نے انہیں حدیث سنائی کہا ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہا انہوں نے حضرت عبداللہ بن سعید بن عاصم مازنی انساری رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے وضو کیا تو کل لکھی پھر ناک چھاڑی پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا اور اپنا دائیں ہاتھ تین بار اور دوسرا بھی تین بار دھویا اور سر کا مزہ اس پانی سے کیا جو ہاتھ میں بچا ہوا نہیں تھا اور اپنے پاؤں دھوئے حتیٰ کہ ان کو اچھی طرح ساف کر دیا اسی سنت کے ایک راوی ابو طاہر نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا ہمیں ابن وحب نے عامر بن حاری سے یہ حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر 569 عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کرتے ہوئے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی ٹھوس چیز یعنی پتھر، ڈھیلا، ٹائلٹ پیپر وغیرہ سے اسٹین جا کرے تو تاق عدد میں کرے اور جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے پھر ناک جھاڑے صحیح مسلم حدیث نمبر 569 حمام بن منبع سے منقول ہے انہوں نے کہا یہ حدیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی پھر انہوں نے کچھ حدیث پیان کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو دونوں نتھنوں سے ناک میں پانی کھیچے پھر ناک جھاڑے صحیح مسلم حدیث نمبر 561 مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو عدریس خولانی سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے وہ ناک جھاڑے اور جو اس تن جا کرے وہ تاق عدد میں کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 562 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے عدریس خولانی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ دونوں سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پچھلی حدیث کی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 563 عیسیٰ بن طلحہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نین سے بیدار ہو تو تین بار ناک جھاڑے شیطان اس کی ناک کے بانسوں پر راک گزارتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 564 ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب تھوز چیز سے اس دن جا کرے تو تا قدد میں کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 565 مخرمہ بن بکیر نے اپنے والد سے انہوں نے شداد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی انہوں نے کہا جس دن حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ فوت ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا عبدالرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہما ان کے ہاں آئے اور ان کے پاس وضو کیا تو انہوں نے فرمایا عبدالرحمن خوب اچھی طرح وضو کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا وضو کے پانی سے تر نہ ہونے والی ایڑیوں کے لئے آگ کا عذاب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو چھے سٹھ ایک اور سنت سے محمد بن عبدالرحمن نے شداد بن حاد کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ سالم سے روایت بیان کی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا فرمان نقل کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو سٹھ سٹھ ابو سالمہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا کہ مہریک کے آزاد کردہ غلام سالم نے مجھا بتایا کہ میں اور عبدالرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہما سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کے جنازے کے لئے نکلے تو ام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے دروازے سے گزرے وہاں ٹھہرے حضور کے لئے عبدالرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہما اندر گئے پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مذکورہ بالا روایت سنائی پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مذکورہ بالا روایت سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو اٹھ سٹھ نعیم بن عبداللہ نے شداد بن حاد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا پھر اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو انتر جریر نے منصور سے انہوں نے حلال بن یساف سے انہوں نے ابو یحیع مستع العرج سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس آئے راستے میں جب ہم ایک پانی والی منزل پر پہنچے تو اثر کے وقت کچھ لوگوں نے جلدی کی وضو کیا تو جلدی میں تھے ہم ان تک پہنچے تو ان کے ایڑیاں اس طرح نظر آ رہی تھی کہ انہیں پانی نہیں لگا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے وضو اچھی طرح کیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو ستر منصور کے دوسرے شاگرد صوفیان اور شعبہ کے حوالے سے بھی باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی گئی جس میں شعبہ نے خوب اچھی طرح وضو کرو کے الفاظ بیان نہیں کی اور اس کی حدیث کی سنت میں ہے ابو یحییٰ آرچ سے روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اکتر یوسف بن ماہک نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ایک سفر کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے آپ ہمارے پاس پہنچے تو اثر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا ہم میں سے کچھ لوگ اپنے پاؤں پر جلدی میں ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو بہتر ربع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو تہتر شعبہ نے محمد بن زیاد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو وضو کے برطن سے وضو کرتے دیکھا تو کہا وضو اچھی طرح کرو میں نے حضرت ابو القاسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کونچوں کے لیے آگ کا عذاب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو چوہتر سحیح کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو پچتر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک شخص نے وضو کیا تو اپنے پاؤں پر ایک ناخون جتنی جگہ چھوڑ دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا واپس جاؤ اور اپنا وضو خوب اچھی طرح کرو وہ واپس آیا یعنی حکم پر عمل کیا پھن نماز پڑھ ہی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو چھہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا خارج ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ جو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جو اس کے پیروں نے چل کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیجے سے بھی نکل جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اٹھتر عمارہ بن غزیہ انساری نے نوائم بن عبداللہ مجمیر سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور اچھی طرح وضو کیا پھر اپنا دائیں بازو دھویا پھر اپنا دائیں پاؤنڈ ہویا پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ ہی روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں والے ہوگے لہٰذا تم میں سے جو اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی اور سفیدی کو آگے تک بڑھا سکے بڑھا لے صحیح مسلم حدیث نمبر 58 سعید بن ابی حلال نے نوائم بن عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنا چہرہ اور بازو دھوئے یہاں تک کہ کندھوں کے قریب پہنچ گئے پھر انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے یہاں تک کہ اوپر پندلیوں تک لے گئے پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میری عمد کے لوگ قیامت کے دن وضو کے اثر سے روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے لہٰذا تم میں سے جو اپنی روشنی کو آگے تک بڑھا سکتا ہے مروان نے ابو مالک اسچائی سعید بن تارک سے انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ورہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوز عدن سے عائلہ تک کے فاصلے سے زیادہ وسی ہے اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہر ملے دور سے زیادہ شیری ہے اور اس کے برطن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں یہ خالصتاً میری عمد کے لئے ہے اس لئے میں عمد کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس سے روکوں گا جیسے آدمی اپنے حوز سے لوگوں کے اونٹوں کو روکتا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس دن آپ ہمیں پہچانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہاری ایک علامت ہوگی جو دوسری کسی عمد کی نئی ہوگی تم وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ میرے پاس آوگے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اکاسی بروان کے بجائے ابن فضیل نے ابو مالک اششائی سے انہوں نے ابو حاظم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میرے پاس حوز پر آئے گی اور میں اسی طرح دوسرے لوگوں کو اس حوز سے دور ہٹاؤں گا جیسے آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے ہٹاتا ہے صحابہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے نبی کیا آپ ہمیں پہچانیں گے آپ نے فرمایا ہاں تمہاری ایک نشانی ہوگی جو تمہارے سوا کسی اور کے نہیں ہوگی تم میرے پاس وضو کے اثرات سے روشن چہرے اور چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آوگے تم میں سے ایک گروہ کو زبردستی میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا تو وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے اس پر میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھیوں میں سے ہیں ایک فرشتہ مجھے دواب دے گا اور کہے گا کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام ہی جانتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سوپے آسی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میرا حوض عائلہ سے عادن تک کے فاصلے سے زیادہ وسی ہے اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس سے اسی طرح دوسرے لوگوں کو ہٹاؤں گا جس طرح آدمی اجنبی ہونٹوں کو اپنے ہوت سے ہٹاتا ہے صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول اور کیا آپ ہمیں پہچان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم میرے پاس روشن چہرے اور چمکتے ہوئے سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آوگے یہ علامت تمہارے سوا کسی اور میں نہیں ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو تراسی اسماعیل بن جعفر نے اللہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں آئے اور فرمایا اے ایمان والی قوم کے گھرانے تم سب پر سلامتی ہو اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں میرے خواہش ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی دیکھا ہوتا صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم میرے ساتھی ہو اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے اس پر انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے ان لوگ کو جو ابھی دنیا میں نہیں آئے کیسے پہچانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی سفید چہرے اور سفید پاؤں والے کھوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا وہ وضو کی بنا پر روشن چہروں سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے اور میں ہاؤس پر ان کا پیش روح ہوں گا خبردار کچھ لوگ یقیناً میرے ہاؤس سے پرے ہٹائے جائیں گے جیسے کہیں اور کا پھٹکا وہ اونٹ جو گلے کا حصہ نہیں ہوتا پرے ہٹا دیا جاتا ہے میں ان کو آواز دوں گا دیکھو ادھر آ جاؤ تو کہا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد اپنے قول و عمل کو بدل لیا تھا تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو چوراسی اسماعیل کے بجائے عبدالعزیز دراوردی اور مالک نے اللہ سے انہوں نے اپنے والد عبدالرحمان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا اے ایمان والی قوم کے تیار تم سب پر سلامتی ہو ہم بھی اگر اللہ نے جاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں اس کے بعد اسماعیل بن جعفر کی روایت کی طرح ہے ہاں مالک کی روایت میں یہ الفاظ ہیں تو کچھ لوگوں کو میرے ہوت سے ہٹایا جائے گا اللہ یعنی خبردار کے بجائے فا یعنی تو کا لفظ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو پچاسی ابو حاسم سے روایت ہے انہوں نے کہا میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لئے وضو کر رہے تھے وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے یہاں تک کہ بغل تک پہنچ جاتا میں نے ان سے پوچھا اے ابو حریرہ یہ کس طرح کا وضو ہے انہوں نے جواب دیا اے فروغ کی اولاد یعنی اے بنی فارس تم یہاں ہو اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ یہاں کھڑے ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا مومن کا زیور وہاں پہنچے گا جہاں اس کے وضو کا پانی پہنچے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو چھہ سی اسماعیل نے بیان کیا کہ انہیں اللہ نے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ گواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا مساجد تک زیادہ قدم چلنا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا سو یہی ربات یعنی شیطان کے خلاف جنگ کی چھاؤنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو ستاسی بجائے اسماعیل کے مالک اور شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ اللہ بن عبد الرحمان سے روایت کی شعبہ کی حدیث میں ربات کا تذکرہ نہیں ہے جبکہ مالک کے حدیث میں دو بار ہے یہی ربات ہے یہی ربات ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو اٹھاسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو زہر کی روایت میں ہے کہ اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواق کرنے کا حکم دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو نمازی مسعر نے مقدام بن شرح سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو کس بات یعنی کام سے آغاز فرماتے تھے انہوں نے فرمایا مسواق سے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو نمازی سفیان نے مقدام بن شرح سے باقی ماندہ سابقہ سنت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو مسواق سے آغاز فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اکانوے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تم اس واقعے کنارہ آپ کی زبان پر تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو بانوے حشیم نے حسین سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنا دھان مبارک مسواق سے اچھی طرح سا فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو ترانوے منصور اور عمش دونوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے آگے سابقہ روایت کی طرح ہے لیکن انہوں نے تحجد کے لئے ایک کے الفاظ روایت نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو ترانوے صفیان نے منصور کے حوالے سے اور حسین اور عمش نے بھی منصور کی طرح بوائل سے اور انہوں نے حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنا دہان مبارک مصواق سے اچھی طرح صاف فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو پچانوے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو متوکل کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھے باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی پھر سورہ علی عمران کی آیت انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار تلاوت کی اور فقنا عذاب النار تک پہنچے پھر گھر لوٹے اور اچھی طرح مسواق کی اور وضو فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی پھر لیٹ گئے پھر کھڑے ہوئے باہر آسمان کی طرف دیکھا پھر دوبارہ یہ آئت پڑھی پھر واپس آئے مسواق کی اور وضو فرمایا پھر کھڑے ہو کر اور نماز پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانسو چھانوے ابن عیعینہ نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا فطرت کے خسائل پانچ ہیں یا پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں خط نہ کرا نا زیر ناف بال موننا ناخن تراشنا بغل کے بال اکھیڑنا اور موچ کترنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو ستانوے مجھے یونس نے ابن شہب زہری سے خبر دی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا خسائل فطرت پانچ ہیں خط نہ کرا نا زیر ناف بال موننا موچ کترنا ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اٹھانوے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہمارے لئے موچے کترنے ناخن تراشنے بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال موننے کے لئے وقت مقرر کر دیا گیا کہ ہم ان کو چالی دن سے زیادہ نہ چھوڑیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو نانانمے عبیداللہ نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچے اچھی طرح تراشو اور داڑیاں بڑھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر چھے سو موسیقی 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 موسیقی